حمدللہ الصلاة والسلام على رسول اللہ من وعلام ما بعد آج کے خطبے میں مختصراً حالات کی پیش نظر دو پہلووں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے پہلی چیز آج کل جس طرح سے یہ وبا پہلی ہی بھی ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک طرح کا خوف پیدا ہو رہا ہے خاص طور پر جب سے کورنٹائن کا سلسلہ شروع ہو گیا اور لوگوں کے پورے پورے کھرانے کو دبردستی کورنٹائن کروایا جا رہا ہے اب اس کی حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر جو حیبت پیش آ رہی ہے جو خوف ہو رہا ہے اس کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات بھی ختم ہو گئی رشتہ دار کا انتقال ہو جاتا ہے جنازے تک میں لوگ حاضر ہونے میں چھوکتے ہیں کہیں وہاں جائیں تو پھر گرفتار نہ کر دیے جائے بات میں ایسا ہی کوئی خاندانی شخص قریبی شخص بیمار ہوتا ہے اس کی عیادت کے لئے کوئی جانے کے لئے تیار نہیں ہوتا ہے اس کی مزاج پرسی کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے دل کے اندر خوف ہے کہ کہیں اس کی وجہ سے مجھے بھی کورنٹائن نے کروایا جائے یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے کہ بہت سارے لوگ جن اوقات میں مسجدوں میں جانے کی اجازت ہے ان اوقات میں مسجدوں میں جانے سے بھی کترہ رہے ہیں کہ کہیں اس طرح سے وبا ہم میں بھی منتقل نہ ہو جائے یہ جو خوف لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو رہا ہے اس خوف کو دور کرنا چاہیے پہلی چیز یاد رکھیے کہ یہ جو حالات دنیا کے ہیں ان حالات پر غور کر کے ہمیں اپنے آخرت کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے یہ جو معاشرے کے اندر ایک طرح سے دوری پیدا ہو رہی ہے ہر شخص کو اپنی فکر ہے کہ میں محفوظ رہوں دوسرا چاہے اس کا کچھ بھی ہو جائے میں محفوظ رہی ہوں اپنا اسے کٹ رہا ہے اپنا اسے بھاگ رہا ہے یہ جو حالات ہیں ہمیں قیامت کا منظر یاد دلاتے ہیں قیامت کا جو منظر اللہ تعالی نے بتایا اس وقت جب لوگوں کو نیکھیوں کی ضرورت ہوگی جب حساب کتاب کا موقع ہوگا تو لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے یوم یفر المرد من اخیہ و امہی و اگیہ و صاحبتہی و بنیہ لکل انبیہ منہم یومئذ شأن یغلی صاف منظر اللہ نے کھیچا ہے کہ اس دن اتنا بھیانک دن ہوگا لوگ اتنے پریشان ہوں گے کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا اپنی ماں سے بھاگے گا بیٹا اپنے باپ سے بھاگے گا یہاں تک کہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے بھی بھاگے گا ہر شخص کو اپنی فکر پڑی ہی ہوگی تو وہ جو حالات اللہ تعالی نے قیامت کے سلسلے میں بیان کیے ہیں آج ایک اس کا چھوٹا سا ریحلسل ہمارے سامنے ہے تو ان حالات کو سامنے رکھ کر ہمیں سبق لینا چاہیے آج ذرا سا مسئلہ پیش آیا ذرا سے بیماری کے بڑھنے کی ذرا سی تکلیف اس کی وجہ سے پیش آنے لگی تو لوگ کٹنے لگے بھاگنے لگے حالانکہ سب لوگ موجود ہیں سب مقام پر موجود رہتے ہیں کوئی ساتھ دینے کے لئے تیار نہیں ہے تو اس وقت کو یاد کیجئے جب قیامت کا منظر ہوگا آدمی ایک ایک نیکی کے لئے ترس رہا ہوگا تو اس وقت مشفق باپ بیٹے کو ساتھ نہیں دے سکے گا بیٹا باپ کو ساتھ نہیں دے سکے گا بھائی بھائی سے بھاگے گا بچے والدین سے بھاگیں گے وہ منظر جب ہوگا اس وقت کی ہمیں فکر کرنی چاہیے یہ دنیا تو آنی جانی ہے اس کو تو ختم ہونا ہے یہاں سے تو سب کو جانا ہے لیکن وہ جو قیامت کا منظر ہوگا اس کے بعد جو آخرت کی زندگی ہوگی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی اس وقت کسی کو کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا ہر ایک کو اللہ کے فضل سے اس کے اعمال کا سہارا لینا پڑے گا تو وہاں پر جو آج جو منظر ہمیں نظر آرہا ہے اس کا بار جو منظر اصل جو منظر پیش آئے گا اس کی جو حقیقت پیش آئے گی قیامت کے دن اس دن ہمارے ساتھ کیا توشہ ہوگا اپنی حفاظت کے لیے کیا سامان ہم نے رکھا ہوگا اس کی ان حالات میں ہمیں فکر کرنی چاہیے اور ان حالات سے سبق لے کر آخرت میں ہمیں مطمئن رہنے کے لیے اللہ کی رحمت کے سائے میں رہنے کے لیے یہاں پر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ پہلا سبق ہے اس کا دوسری چیز اس سے جو معلوم ہو رہی ہے دنیا کی حقیقت کتنی کمزور ہے دنیا کی یہ چیزیں آدمی بڑے سے بڑے محل میں رہتا ہے بڑی سے بڑی کوٹیوں میں رہتا ہے اس کے ساتھ خاتم ہوتے ہیں نوکر چاکر ہوتے ہیں گھر کے لوگ ہوتے ہیں اس کی گاڑیاں ہوتی ہیں آئیس کا سارا سامان ہوتا ہے لیکن دیکھیں جیسے اس کو کورانٹین کروانا ہوتا ہے ساری چیزوں کو چھوڑ کر نہ چاہتے ہوئے کورانٹین حال میں اس کو منتقل کر دیا جاتا ہے اس کی ساری سندگی کے جو تعیشات ہوتے ہیں اس وقت کوئی کام نہیں دے سکتے ہیں ساری چیزوں کو چھوڑ کر جانا ہے یہ بھی ہمیں موت کا منظر پیش کرتی ہے چیز ہمیں غور کرنا چاہیے قرآن نے کہا اے بصیرت والوں ان چیزوں سے عبرت لے لیجیوں ان چیزوں سے سبق لے لو تو یہ منظر بھی ہمیں موت کا منظر پیش کرتا ہے کیسے موت آتی ہے کسی کو پتانی اب دیکھیں چند دنوں کے اندر کیسے صحت منلوک فوراں بغیر کسی بیماری کے اچھانک چلے گے موت کب آئے گی کسی کو پتانی ہوگا اور موت جب آتی ہے تو یہ دنیا کی چیزیں کوئی فائدہ نہیں دیتی اس وقت دنیا کی حقیقت معلوم ہوتی ہے آج جو کورانٹین میں زندگی گزار رہے ہیں ان کو دنیا کی حقیقت معلوم ہو رہی ہے یہ دنیا کی چیزیں جب وہاں پر کچھ کام نہیں دے سکتی تو قبر میں اور آخرت میں کیا کام دے سکتی ہے تو اس لیے آخرت کی ہمیں فکر کرنی چاہیے دنیا کے لیے ہم ساری زندگی قربان کر دیتے ہیں لیکن بیماری پر یہ دنیا ہمیں فائدہ نہیں دے سکتی یہ دنیا کی چیزیں ہمیں سہارا نہیں دے سکتی تو پھر آخرت میں کیا کر سکتی ہے تو جو چیزیں ہمیشہ ہمیں سہارا دینے والی ہیں ہمیشہ ہمیں کام دینے والی ہیں تکلیب اور وقت پر ہمیں ساتھ دینے والی ہیں ان چیزوں کے لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے وہ ہے اللہ سے تعلق اور اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی فکر اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے دوسری بات دوسرا جو پہلو ہے آج کے حالات میں ایک طرح سے خوف لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا جا رہا ہے کورنٹائن کا جو معاملہ ہے اس سے تو لوگوں کے اندر قسم کی دہست پیدا کر دی جا رہی ہے اوپر سے کروائی بھی جا رہی ہے لوگوں میں پیدا ہونے سے زیادہ اوپر سے پیدا کروائی جا رہی ہے اور یہ لوگوں کو خوف میں مبتلا کرنا یہ حرام لکھا ہے علماء نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف حدیث میں فرمایا کہ کسی مسلمان کو یہ جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو خبرہت میں مبتلا کریں خوف میں مبتلا کریں یہ اس کے اجازت نہیں ہے اس کو سمجھنا چاہیے لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں ذرا سا لوگوں کے ہاتھوں کے اندر قیادت آ جاتی ہے تو اپنا تھوپنے کتنے فکر کرتے ہیں سامنے والا گھرانہ اجڑتا ہے پورا پورا گھرانہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے اس کی فکر نہیں ہوتی ہے لوگوں کو ایک طرح سے کھیچنے کی فکر ہوتی ہے اس طرح سے خوف لوگوں کے دلوں میں پیدا کروایا جا رہا ہے سامنے والے کو پتہ نہیں جس پر حالات جگرتے ہیں ان پر کس طرح کا خوف اور کس طرح کا دل کے اندر ان کے پریشانیاں اور کس طرح کا احتسم کا روب اور زندگی سے مائن سے پیدا ہو رہی ہے چھوٹی چھوٹی بیماریاں موسمی بیماریاں ہے اس کی وجہ سے ان کو گھبراہت میں مبتلا کیا جا رہا ہے کل بھی ایک ڈاکٹر سے ملاقات دی وہ ڈاکٹر بیٹر ہم سے خود کہا رہا تھا کہ مولانا آپ ذمہ داروں سے کہیے کہ لوگوں کو گھبراہت میں مبتلا نہ کریں یہ موسمی بخانہ ہے کل انہوں نے کہا کہ ایک دن میں تقریبا سات پیشنٹ میرے پاس آئے ذرا غور کیجئے اور ان میں سے تقریبا نمے فیصد وہ بخار والے تھے اور ہر شخص عورت مرد سب گھبرائے دیتے کہہ رہے تھے کہ میرے پاس آ کر رو رہے تھے کہ ہمیں قرانٹائن کروائے جائے گا وہاں بھیجا جائے گا یہاں بھیجا جائے گا کہا کہ معمولی موسمی بخار تھا ان کو ایک انڈیکشن دیا گیا دولیا دیگی حالات بدل گئے تسلی دینے کی ضرورت ہے لوگوں کو حوصلہ دینے کی ضرورت ہے ہمت دونے کی نہیں تو اس لئے آج کے حالات میں اس کی بھی ضرورت ہے تو ان لوگ گھبرائے نہیں دیکھیں جو تقدیر میں ہوگا وہی ہو کر رہتا ہے قرآن نے صاف کہہ دیا کہ آپ کہہ دیجئے ہمارے ساتھ وہی کچھ پیش آئے گا جو اللہ نے لکھ دیا اور اللہ ہی ہمارا کالساد اور مدان ہے آپ لاکھ تدبیریں اختیار کریں اگر اللہ نے لکھ دیا بیماری تو بیماری آ کر رہے گی آپ لاکھ بے احتیاطی کریں آپ کے قسمت میں بیماری نہیں ہے تو نہیں آئے گی اس سے میں آپ کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ بے احتیاطی بڑھتے ہیں احتیاط کیجئے جو احکامات حکومت کی طرف سے بتائے گئے اس پر عمل کیجئے لیکن بھروسہ اللہ پر کیجئے آج کے حالات میں ہم نے دیکھ لیے کتنے بوڑے بوڑیاں گھر میں بیٹی ہوئے کبھی باہر میں نکلی ان کے اندر یہ وائرس پائے گئے جو گھومنے والے بازار میں رہتے ہیں ان میں نہیں پائے گئے ایک گھر کے اندر دو لوگوں کے اندر وائرس پائے گئے باقی آٹھ کے اندر نہیں آٹھ میں پائے گئے دو مینے کیا ہی ہے یہ چیزیں خود بتاتی ہیں کہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں ہمیں ہر طرح سے احتیاط کرنی ہے لیکن بھروسہ اللہ پر کرنا ہے کہ اللہ کا حکم ہوگا دنیا کی کوئی چیز حفاظت نہیں کر سکتی اللہ کا حکم نہیں ہوگا دنیا کی کوئی چیز ہمارا بال پکا نہیں کر سکتی اس پر ہمیں یقین دینا چاہیے بس یہ دو چیزیں تھی ایک تو حالات سے ہم سبق لے کر آخرت کا جو منظر ہے اور دنیا کی جو حقیقت ہے اس کو اپنے ذہن ملا کر اس کی تیاری کریں دوسرے ان حالات سے خود بھی نہ گھبرائیں احتیاط خوب کیجئے لیکن گھبرائیں نہیں اور دوسروں کو بھی گھبرائیں کے اندر مبتلا نہ کیجئے جرم ہے اللہ کے یہاں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور جو بیماری اللہ کی حکم سے آئی ہے اللہ تعالی اپنے حکم سے اس کو دور فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين